اس کی اصلی حق در جنہاں وہ لکھا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہزار اپیسوڈ کمپلیٹ کیا ہے اس میں ہمارا یوگدان ہے ضرور انہیں سیلیبیٹیز اور سارے سٹارز کو جو انٹرمیٹ کیا ہے اس کے بعد وہ اتنا ہٹ ہوا ہے اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہو گیا ہے اور ہم اس کے حصے دار ہیں تو اس کے لیے یہ تروفی میرے لیے بہت اہم ہے اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ میں ان ہزار مہان ہستیوں میں سے ہوں ہندوستان بھارک کی جو جس کو چنا گیا ہے یہاں بولانے کے لیے اور انٹرگوز لینے کے لیے اور ایوارڈ دینے لیے حالانکہ ٹیلی ویژن ہم سے ہی شروع ہوا نیشنل نیٹ ورک ہم لوگ 1984 تقریباً چالیس سال لیکن اب آج بھی اگر ہم اس لائق ہیں کہ ہم کو بلایا جائے سمبانت کیا جائے یا میں کام کر رہا ہوں اور بھی بھی تو وہ میں آرڈینس کو سب سے پہلے بہت بہت دھرنیباد دینا چاہوں گا اور ریٹا کو دھرنیباد دینا چاہوں گا کیونکہ یہ اس کی بھی اچھیمیٹ ہے ڈیفرنس دور کا نہیں ہوتا ہے ڈیفرنس ہاں مطلب کہنے کا ہے کہ جب ہم بلیک ڈ وائٹ ٹیلی ویژن سے شروع ہوئے اور نیشنل نیٹ ورک سے ٹیویز تھے وہ باکس ٹیویز تھے تو اس میں اور اب میں تو بہت فرق ہے میں نے ابھی سٹیج میں بھی یہی بولا کہ جب ہم نے ہم لوگ شروع کیا تھا انیس سو چوراسی میں تب یہ نہیں سوچا تھا کہ ٹیلی ویژن یہاں تک آ جائے گا اور ہم جیتے جی اس کا حصہ بھی بنیں گے ڈیجٹل تو ٹھیک ہے لیکن اب جو جس حساب سے ٹیلی ویژن موبائلز پہ آ گیا ہے اور موبائلز سے مطلب آپ نیٹ ورک دیکھئے تو یہ سب ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ہم نے سوچا تھا ٹیلی ویژن اور یہ تھا کہ ہم لوگ اگر ہٹ ہو جاتا ہے تو یہ دور شروع ہونا تھا اور پرہو کی کرپا ہے منوش شاہن جوشی جی کے لیکھن اور پی کمار واسود دیف صاحب کا انیر دیشن اور تور دیشن کی بیٹ جس کا میں شکریہ دہ کروں گا جنہوں نے ہمیں بھی سٹار بنایا اور ٹیلی ویژن کو یہاں تک مقام لیا راجے شروعی جی نے کیا خویا اندرسٹریز نے کیا پایا ہے بھئی خویا تو کچھ نہیں میں کیوں جھوڑ بولوں مجھے تقریبن پینتالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں کام کرتے ہوئے دو سو پلے کیے ہیں پانچ ہزار پرپرومنس سٹیج پہ دی ہیں سواسو بھی کریں سیریل کیے ہیں ڈیڑھ سو فلمیں کیے ہیں اور بھی بہت کام کیا ہے تو نردیشن میں بھی رہا پروڈکشن میں بھی رہا تو اس کے علاوہ مجھے اور کچھ کام آتا نہیں ہے اور اس کام میں جو مجھے مزہ آتا ہے اس کے علاوہ کسی اور میں آتا نہیں ہے تو میں یہی جانتا ہوں کہ میں مرتے دم تک بس یہی کروں گا اور پروفیشن کی یہی کرپاہ ہے کہ آخری سانس کرتے ہوئے بھی یہی کام کرتے ہوئے جاؤں کوئی ایسا کریکٹر جو تمتنا ہو اور نہیں کر پائے یا کرنے کیا ہے کریکٹر جو میں نے یادگار کریکٹر ہیں ان کا تو شکریہ تھا وہ میری یادگار ہے اس لئے لے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے نام دیا مکان دیا للو ہم لوگ کا چارلی شیپنن ایڈ فلم کا منشیر بنیاد کا اور پروفیش سیریل میں جو لانو بنا اور جو بہت سارے ایسے کام جو میں نے جو میرے لینڈ مارک بنے ہیں جانے بھی دویاروں جیسی فلمیں بھی کی اور ہوں گی پیار کی جیسی کمرشل فلمیں بھی کی دل جیسی پچھریں کی تو سب کچھ کر لیا ہے ہاں تھیٹر میں جو میں نے الگ الگ روڈ کی ہے اس میں میں نے نیگیٹیب بھی کیے تھے جو آج تک نہیں ملے تو امید کرتا ہوں کہ کبھی اس پر بھی لوگ آزمان ہیں تو خرائی اتروں گا چلتے 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 آرڈینس کو کیا کہنا چاہیں گے کی آرڈینس کی بجے سے آرڈینس کو شکرانا 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 تین جنریشن سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پہلی جنریشن تو نے تو بہت پیار کیا ہے دوسری نے بھی پیار کیا تیسری بھی پہچانتی ہے یہی میرے لیے بہت 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 چیئے ہیں تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ جنریشن بھی مجھے اترہ ہی پیار دے جتنی میرے ٹائم کی جنریشن سے مجھے دیا تھا یہ بہت شانتی ہے کہ اپنے لگے ٹائم کی تکے رہنا بہت بڑی اپلبدی مجھے اپلبدی میری نہیں ہے اپلبدیوں کو کہیں جی رہے ہیں یہ کام بیا ہے یہ مجھے یہ ٹکاٹے رکھا میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اچھے ایکٹر ہونے کے علاوہ اچھا انسان ہونا بہت سر ہوگی تبھی آپ لمبا بھی چلیں گے اور اچھا بھی کریں گے تین کی سر کیا کہنا چاہیں گے ایک سر کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو بہت 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 خوریہ ہوتا ہے اور میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ مجھے یہاں پر آپ لوگوں نے بلائیا ہے کہ مان دیا تھانکی سو مچ ان کا کانسٹ جو ہے جیسے کہ میں کہا چکا ہوں میں ان کے ساتھ جائے میں کیا ہوا ہے سو کارشاہ ہوتا ہے بہت اچھا لگ آم مجھے یہاں کر اور اللہ ویدیشہ شکریہ شکریہ ایک ہزاری اپیسوڈ بہت بیدین تو سر ایک ہزار اپیسوڈ میں مطلب گنتی بھول جاؤں اتنا ہوں کا وقت راہے ہیں ایک ہزار اپیسوڈ ویدیو سچی اگلی تو مجھے لگتا ہے کاری میند وہ اگرانی آپبہ و جب ملک ہیں جو ہوں یہ بہت سخشم ہے اپنے کا وقت اسی لرہے ہیں میں بھی بات کیا ہے مجھے مجھے ہیں لانی کی لب سٹیوری میں کارن جوہر وہ اب یہ کاری ہے لو بندے فلم کارن جوہر کی اور ایک فلم ہے سنجا سنجھے کی وہ ایک کاری ہے چھوٹا موٹا کام کرتے رکھتے ہیں لیکن اچھا ہے چلتے چلتے وہ آڈینس کو چاہتے ہیں آڈینس سے یہی کہوں گا سر کی سب سے پہلے تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک سچے مند سے کام کرنا پڑتا ہے ہم لوگ سچے مند سے کام کرتے ہیں کلاکار کو چھوٹایا بڑا نہیں ہوتا کلاکار کیول کلاکار ہوتا تو آپ لوگ اسی طرح ہمیں پیار دیتے رہیے ہماری تویش دیکھتے رہیے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے thank you so much thank you sir all the best thank you دیکھئے میں تو یہی کونے چاہوں گا کہ میں سر فردھم ریٹس دیکو ریٹا دیکو ہجار اپیسوڈز کپڑیٹھونے کی بہت بہت ساری شکہ کرنا ہے اور میں شو کے اگدم شو کو دیکھا ہے پہلے سو اپیسوڈز پھر تیسو اپیسوڈ پانک سو اپیسوڈ یہ ہجار کا مائلسٹون ریٹا دی بہت اچھا کام کر رہی ہے انہوں نے یہ شو لگوں کو انسپائر کرنے کے اس سے سچارج کیا تھا تاکہ لوگوں کو رنکال موٹیویشن ملے اور آپ کو خود کافی لوگوں کے لئے ایک رول موڈل بن چکی ہے سو بس یہی کہنا چاہوں گا ریٹس دیکو کی آگیا اور ایسی کارک کرتے رہیں اور اب تو یہ ہزار کنکلیٹ کیے ہیں جلدی دو ہجار تیس دس ہجار تک بھی یہ جو ان کے اپیسوڈ سے یہ ریکارڈ ہیں یہ جانے والا ہے نواز کر دوستو میں ابنیتا شیلیند شیلواستو ڈاکٹر شیلیند شیلواستو ریتا کو ریڈز ڈائن ڈینیل کو دنیواز دینا چاہوں گا کوویڈ مہا مالی کے کٹھین سمجھ میں پورے ہندوستان کا کیا وشو کا ملے منورنیان کیا ہم جیسے سیلیبریٹیز کو بلا کے انٹریبیو کر کے ساکشاتکار کر کے لوگوں سے ہمارا پریشہ کر آیا ہماری باتیں شنائیں اور جس زمانے میں بھر میں ساتھ لوگ بند ہو گئے کہ باہر نکلنا مشکل تھا آن لائن فیس بک پہ یوٹیوب پہ اسے پرساریت کر کے جن جن تک ہماری بات پہنچائی سب کا منورنجن کیا میں ریتا ریڈز ڈائن ڈیریل کو ہاردک شک کا منائی دیتا ہوں ابھی انہوں نے ایک ہزار اپیسوڈ پورے کیے ہیں مائے پراتنا کرتا ہوں کہ ایسے کئی ہزار اور اپیسوڈز ہو بنایا اور نرانتر کیرتیمار اسطحفیت کرتے رہے ہیں ڈھنڈر وادی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم کو بلا ہے میں ریڈا جی کو جانتا ہوں وہ ہماری آفیس آیتی اور انہوں نے کہایا ہزار اپیسوڈز ہونا ہے اس کے شو کے اس بات کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور آج شملا سے آکر انہوں نے جب کمبے میں اتنا بڑا شو کیا ہے اتنے سارے ایکٹر اس کو فلسیٹریٹ کیا ہے جس میں ہمارا بھی شو مار ہے اس کیلئے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے ہم ان کو دھیر ساری شب کاملہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے نئے نئے کرتیمان بناتی رہے دنیواز سب سے پہلے اس کو بہت بہت کانسلیشن اور میں اس کا رسابل پائی کہ تھاظر نومکائی اور میں بھارت سے اتنے لوگوں کا انٹرویو کیا اور اس میں سے میں ایک ہوں اس بات کے لیے مجھے بہت سکشی ہے اس کا جو سلوگن ہے کوشش کرنے والوں کی کمیہار بھی ہوتی یہ بہت خوبصورت ہے جسے ہر آرٹس پرینہ ملتی ہے اور یہ اس سمان کے لئے یہ سمان میں آدمی ماں کو سببت کرتی ہو thank you very much thank you ma'am نہیں یہ کوشش بہت پڑیا ہے اور خاص کا ریٹا میں جو کیا ہے پہلی بار کچھ کیا ہے اور اتنا سکسس ہوا ہے اس کے لئے میں اس کو تو بدای دیتا ہے ساتھ میں بھی ایسے ہی ہمارا یہ انڈسٹر جن کی رہے ہیں ایسے آپ کار بار بھی رہے ہیں کہ میری سب سے آشاء کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں بھی ایسے ہی thank you so much and again I wish I give my best wishes to be show for this lovely event thank you so much you called this سب سے پہلے میں ان کو بڑھائی دینا چاہا ہوا علیت سپو ایک ہزار اپیسوٹ کسی بھی talk show پہ میرے خانے سے کسی نے پورے نہیں کی بہت بہتر کا کام ہے ایتے سارے لوگوں جوڑنا ان سے لگاتار بات چیت کرنا لگاتاری کرتے رہنا اور ایک ہزار اپیسوٹ در پہنچنا تو میں میں اپنے آپ کو صوبہ گھر شالی سمجھتا ہوں کہ ایتیہاسک ایتیہاسک مومنز کا میں مصصہ ہوں اور مجھے سمانت کیا گیا اس کے لئے ان کا بہت بہت شکل جان اور مجھے لگتا یہ سلوگن ہے کوشش کرنے والے پر ہاتے نہیں ہوتی کسی تیوری پر میں بھی لگاتار کام کرتا ہوں کہ جو لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنے کرم میں وشواس رکھتے ہیں ان کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی ہیں مرکات سے ہر آدمی کو یہ سلوگن جوڑنا کوشش کرنے والے کو بھی ہار نہیں ہوتی ہیں اس کو اپنے جیون میں اتارنا چاہیے حمل میں چاہیے بس میں یہی کہنا چاہوں گا جن لوگوں کو ہی آج بلایا گیا پروسکت کیا گیا ان سب کو مرکات سے ڈیر ساری بڑھائی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے بس یہی کہنا چاہوں گا میں رچی کا بہت بہت آباری ہو تو وہ مجھے سمان کے لائک سمجھا دھنیوار بہت بہت دھنیوار میں اوم کھٹارے ایک دھنیو کھٹارے بہت دھنیو کھٹارے بہت دھنیو کھٹارے کیا بھلو سے کہا ہے پرس پال میں کانگرچولیٹ کرنا چاہوں گا آر ڈی ڈی ٹھین کو جنہوں نے ایک بول ریکارڈ بلایا ایک ہزار اپیسوڈ پورے کر کے اور ایک ہزار اپیسوڈز کا ہنے اپنے اپنے گرب کی بات ہے اور ساری ٹین کو میری شکاہنا ہے اور بہت کشی ہو رہی ہے ہنے یہ وارڈ لے کر اس سمبانے ملنہ جلنہ ہے اپنے پیارے سارے کناکار ہیں جن سب لوگوں کے ساتھ میرے کام نہیں کیا ہوا ہے ایک ملاکات کا زریعہ بن گیا ہے اور خیال میری شک ہے اور ملنے میں چلیلی خواند comprend اہد شویے AS کبھی ہار نہیں ہوتی تو صبح اٹھ کے اگر انسان یہ دس بار بولے گا تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ پوزیٹیو بات ہوگی آج کے زمانے میں اور بہت اچھا ایک پرنسپل ہے بہت اچھا ایک سوچ ہے اس کے پیچھے ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہے سارے پوزیٹیو لوگوں کو شب کامنا ہے اور ان ساری پوزیٹیویٹی کے بیچ میں بہت اچھا لگ رہا ہے اینجائز محسوس ہو رہا ہے ہنکس الوٹ تینکیو سو بچ تینکیو بو بی جی ہسینہ اگر میں سی روٹی ہے میں ہوں پرٹال اچھا ایس دا ہودا یودا آر ایس دا میں ہوں چوکی کا اکشے کمار ایس دا کری آن اور اپنا یہ آج بانت ہوجنے اپیسوڈ ہو گئے ہیں ریٹا چرمہ کو بہت بہت شکاہم نا ہے بہت بہت موارک بات کہتے ہیں کوشش کرنے والوں کی خار نہیں ہوتی بہت زیادہ ٹریفک تھا پھر میں کوشش کر کے ٹائم پہ پہ پہنچے گیا تھا باکی آپ سب کا میڈیا کا اور یہ اوارڈ جو مجھے چانے والے ہیں ان سب کی لئے ہے بہت شکریہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آر ایڈی کے اس کامیابیتی ون تھاؤزن اپیسوٹ کرنے کو پینڈامک پیریڈز نے یہ شروع شروع کیا اور جانے مانے کلاکاروں سے ہستیوں سے سبھی کے گھروں میں ان سے ان کو رو بھرو کریا سونلال دیویدی جی کی ارچنا کی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی واقعی یہ سبھی ہے ہم کہتے ہیں نا keep on practice keep on practice one day you'll find practice as the nest and you got your target you achieve your target so ریڈز نے بھی یہی ثابت کیا ہے وہ بہت اچھی گٹاریسٹ ہیں آتی ہیں اور شملا سے آتی ہیں پہاڑوں میں ماں کے خوبصورت باہیوں سے ویسے ہی صوفت روم کا نیچر ہے پیارہ سا نیچر ہے میں ہونے بہت ہی دیتی ہوں انہوں نے اس RDD شو کی thousand episodes پورے کیے اور ہم سبھی کو آج بکتی ہال میں بلا پر اس کو رکو ارگنیزیشن دی بہت 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 سبسکے آدھا نہیں سبسل یہ جو عوارڈ دیا ہے ریٹ سے انٹرویو میں thank you very much to her جو نے کیا ہوا ابھی میں اندر بات کر رہا تھا اپنا ایک شیئر سنا رہا تھا وہ بھی آپ کو بھی میڈیا کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں کہ ہر رات میں ہی چاند نکلے یہ ضروری تو نہیں ہر رات میں ہی چاند نکلے یہ ضروری تو نہیں کھیل میں ہر بار جیتے یہ ضروری تو نہیں دوسروں کے تجربے بھی کام آتے ہیں حضور تھوکریں کھا کر ہی سمبلیں یہ ضروری تو نہیں بہت بہت شکریہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے پروگرام کا اس کا ٹائٹل لڑھا ہے کوشش کرنے والے کی خواب نہیں یہ مجھے پہلی مرتبہ ملا ہے یہ ایوورٹ میں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور ریٹا جی جویں ہیں جس کی اس کی لوگ نائزر ہے ان کو میری طرف سے بہت 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 آئیاں وہ ایسی حمت کرتی رہتی ہے ایسے ہم سب کلہ کاروں گلاتی ہے اور سمیہ سمیہ پر ان کا مان سمان بڑھاتی ہے تو میں ان کو بہت بہت بدائیاں دینا چاہتا ہوں خاص کر کے میریہ کو بھی بدائیاں دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیار اور آشیرواد سے ہم لوگوں کو یہ ایوارڈ ملتا رہتا ہے بس آشیرواد دیتے رہی ہے ایسے ہم ملتے رہیں گے آپ سب کے مہدھیم سے ریٹا شرمہ جی کو بہت بہت شبکامنائیں دینا چاہتے ہیں بدائیاں دینا چاہتے ہیں ان کے شو کا ایک ہزاروں اپیسوڈ دھی ٹیلی کاسٹ ہو چکا ہے یعنی کہ اس شو کے ایک ہزار اپیسوڈ ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ایک کام شروع کیا تھا لگ بگ دو سوا دو سال پہلے وہ اب اس مقام پر پہنچ گیا تو میں آپ کو یہ ٹروفی دکھاتا ہوں اس میں ایک ہزار لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں بہت جلدی ان کے شو کے آگے ایک زیرو اور بڑھ جائے اور دس ہزار اس کے اپیسوڈ ہو جائیں اور میں ریتا کے لئے دو لائینیں گاتا ہوں کہ اے کاش ریتا شرما سے انبن کبھی نہ ہو سونا اداس آپ کا جیون کبھی نہ ہو سب کی یہی دعا ہے شتک پر شتک لگے سب کی یہی دعا ہے شتک پر شتک لگے ایسے سما روح کا سماپن کبھی نہ ہو تو ایسا شو ہمیشہ چلتا رہے اور ہم سب کے جیون میں اسی طرح سے خوشیاں بھی کھڑتی رہے ہیں بہت بہت دینے بارے ہیں �لی بارے ہیں اینکر ہیں جو اتنے بڑے بڑے اکٹرز کا انٹریو لیتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں ان کے پاس انٹریو شکر کے لئے بہت بڑی بات ہیں لیکن میں ب 않을ation شکر جو بہن اور آمی ہوجاتے ہیں کیا ہیام نہیں ہوتا ہے یہ آپ کی جوا supervision جی 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 بلکل بلکل تینالی رامہ تو то سب جانتاимся تینالی رامہ کے چار سال پہلے تک میرے پاس کام نہیں تھا چار سال بینا کام کے بومبی پہ بہت بری حالت میں تھا struggle کر رہا تھا پہ کوشش جاری تھی اور اسی کوشش نے فرمو سے تینالی رامہ دلائیا اور آج جو بھی تھوڑی کا سیکسس ملی ہے وہ اسی کوشش کی وجہ سے تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی حال نہیں ہوتی بس اسی طرح کوشش کرتے رہے اور اچھے 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 اکٹر سے ملتے رہے میں نے بہت اچھی بات یہاں پہ وہ دیکھی لیکن وہ سارے ایکٹرز ہیں جن کو شاید لوگ بھول چکے ہیں انڈسٹری میں اور وہ سارے ایکٹرز اندر بیٹھے ہیں جو اپنے اپنی لائن پر دکج تھے جو آج کل شاید کم دیکھتے ہیں لیکن اپنی جگہ پہ بہت ہی مضبوط ایکٹرز رہ چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ریٹا جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑی گئے سو آم ویری ہیپی فور آمکی سار آمکی سار آمکی سارے ایڈیٹوریم بتایا اور یہاں کے بارے میں سب کچھ باتایا پھر لوگوں سے یہ ملی اور آج یہ جو کارکم میں جس طرح سے سممانت کر رہی ہیں کلاکاروں کو اور سماج میں جن کا یوگدہ نے الگ الگ چھتروں میں جو کام کر رہے ہیں ان کو آج سممانت کیا تو یہ بہت بڑا جسے ہماری فلم انڈسٹری میں یا کئی جگہ بڑے بڑے آوارڈز ہوتے ہیں اسی طرح کا لگ رہا ہے بڑے بڑے آوارڈز کیا ان کو بڑھائی ہوئے تو یہ انہوں نے جو اس سلسک کو جو رکھا ہے انہوں نے اپنی بات بتائی کہ وہ شنڈلہ میں جس سے پہاڑی علاقہ ہے جنگل علاقہ ہے جب تین سال کی تھیں تو وہ جنگل میں نکل گئی اور راک تک گھر نہیں پہنچی گھر والے چنٹی تھے کہ کئی شہر ایر یا جو بھی کہ کئی پہ حملہ نہیں کر دیا کوئی دروگھٹنا نہیں ہو اور یہ رات کو دو بجے گھر پہنچی تو اس کے بعد ان کو مند میں آیا کہ میں نے جو پریاس کیا ہمت کی اور میں سکوسل اپنے گھر لوٹی ہوں تو یہ میری ہمت ہے اس لیے میں ہمت نہیں آرہی تو انہوں نے شرطک رکھا اور بعد میں جیبن بہت اتاہ چڑھاؤ بھی آیا تو یہ سفلکہ ہوتے جی تو یہ شرط سکتے ہیں جس طرح سے لوگوں کو سمانت کر رہی ہیں تو ان سے لوگ پریناہ دے رہے ہیں تینکیو بریمچ بہت 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 دھنیواد وہ کہتے ہیں نا کی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی دیکھئے کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی جیت ہوتی ایک اسمان ملنا ہے بہت بڑی اکلپدی ہوتی ہے بہت بڑی انرشی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اوڈیا ہوتی ہے جو ہلکی سی کلعہ کار کو چاہیے آگے بڑھنے کیلئے اچھا کام کرنے میری شک کام نہ آئیں بس ابھی کچھ تھوڑی سی ایک گھٹنا بھی گھٹ گئی اس کے بارے میں جانتا ہی بھڑی پتہ کریں کیا سا ہے سبا باقی میری ریڈز کو میری دھروں انہیک انہیک ہارتک شک کا منا ہے خوب ترقی کریں خوب آگے بڑیں اور ہر سال بڑے بڑے آ وقت ہوں ہے آ پہ بچے میں ایک اوٹ رکھوں کہ آریدی کا پہلے میں آپ کو بتا دوں آریدی ریٹس جائم چنل ہے جو کی ارگنایز کیا گیا ہے ریٹا شرما شملا سے آئی بچی ہے اور ایک چھوٹی سی بچی اتنا دم رکھتی ہے ایک کتنے ستاروں کو ایک ساتھ ایک منچ پر لانے کا وہ ہے ریٹا شرما اور میں ارمز انٹرٹینمنٹ کی پروڈیسر ہونے کے راتے میں اس کو بہت تینکیو بولوں گی کہ وہ بہت اچھا کام کری ہے جیسے کہ اس کی theme ہے اس کا نام ہے اس میں کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو سچ میں اس بچی نے یہ کر کے دکھایا ہے آج اس کا شو ہے تو میں اس کو سپورٹ کرنے آئی ہوں ارمز انٹرٹینمنٹ کا ہمیشہ سپورٹ تھا اور شملا سے چل کے اتنا دور سے لڑکی کو ہی آتی ہے تو ہم ہم سب کا فرس بنتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ ہی میں کر رہی ہوں اور اس شو کی theme آپ کو بتانا اشارت ہی بتا ہوگا ڈائیم بیک ڈرل کر کے ایک بہت بڑے گیٹاریس تھے تو ان کے رام پہ ان کے ان کو ٹربیوٹ ہے یہ شو سو گود لکھ ریٹا کیا ہے تو ہمیں پیور پورے کیے تو ہمیں پیور پورے کیے تو 1000 کیا تم 10 000 ابھی اپیور پورے کروگی اور بہت آگے جاؤ گی اور تو مائن سیسر یعنی کی میں ہمیشہ تمہیں ساتھ ہوں میں سے جو ہیلپ ملگے جو بھی ہے ڈیفینٹلی بھی آر 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 آن وان روف اور میں کہتی ہوں آرڈیلی شو جائسے ہوتا ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ بڑے شوز آتے ہیں ہم سب کو سپورٹر لگی ایک لڑکی کوشش کر رہی ہے جس کا theme ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور شاید اس کی اس میں محنت دیکھتی ہے اور میں نے وہ لگن دیکھی ہے اور یہ بات سچ ہے پھر سے بلوں گی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور اس کی ہار نہیں ہوئی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو اتنا بڑا حجوم ہے جو بڑے بڑے آرٹس سے نوازہ گیا اتنے لوگ آئے ہیں تو I am really thankful to her thank you so much and thanks to my media بتائیے یہ بہت دارے پیٹوٹ پورا ہوگا ہے تو کیا کہیں کریں ممزکار میں ممتہ سکسینہ کانکر سے ہوں آج اس شوو میں میں ارم فریدی جی کی وجہ سے ہاں کھڑی ہوں RDD شو کو بہت بہت تھنکس ارم فریدی جی کو بہت بہت تھنکس اور آنے والے سمجھ کے لیے میں یہی شکام ناجرہ چھاتے ہوں کہ یہ شو ایک ہزار نہیں ایک لاکھ کروڑ اور اس سے بھی اوپر شوز کریں شوز کریں شوز کریں شوز کریں پہلے تو RDD کے اس ایک ہزار اپریسوٹ کے لیے میں ریڈز کو بہت بہت دھنے والے دیتا ہوں اور مجھے یہ اس تکوام کا حصہ بنانے کے لیے اور یہ دینے کے لیے بہت بہت دھنے والے مجھے جب ریڈز نے مجھے لوگ ڈاؤن کے سمجھ میں کھول کیا اور جس طرح سے اپروچ کیا بہت ہی پیارا مطلب صورت بے میں اس سمجھ اس سمجھ چل رہے تھے بہت سارا پروبلم جو تھا سب کو پتہ ہے اس میں یہ جو شروعات کی انہوں نے کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں اور اس سمجھ اس سمجھ کے لیے یہ ایک رامبال کا کام تھا اور کتنے سٹرگلز کے لیے بہت سارے ہر طرح کی فیلڈ کے لوگوں کو انہوں نے ٹچ کیا اور لوگوں کو کہنے کی ایک موٹیویشن ملا اور اپنی بات کہنے کا اور سننے کا لوگوں کے ساتھ جڑنے کا یہ بہت سراہنی تار کیا اور اس کی لیے ان کو بہت 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 بھنو رات اور اس طرح کی چیزیں لگاتار ان کے اپیسوڈز اور بنتے رہیں اس کے لیے میں ان کو بہت بہت شبکامنا آئے دوں گا اور بہت 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 ہی مہنتی ہے بہت ہی سوٹ سپوکل اور اتنے پیار سے ایجے انکر جو ہم بات کرتے ہیں وہ مطلب واقعی کہ عائلہ تاریorschال لی ہے ہماری بتائمہ کہ ہر اہلہ گلرMr Lightigiق اے آر لیٹی شو کہ ہزار پورے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ریکار ہے بہت مشکل ہوتا ہے ہزار کیا czyt وقت ایک اور بھی ایک ایسےaveخت کے لیے جو اللعاень ہیں علیہ اس سے آیا چھوٹے شہر سے بومبے میں اپنا مقام slit کرنے اور اس نے بینہ کسی گارڈ فادر کے بینہ کسی گورنمنٹ ہیلپ کے بینہ کسی مدلہ پروڑ پتی ہوئے کوئی پیسہ بھی نہیں اپنی اچھی نیچر اور اپنے اچھے ٹیلینٹ کے بیس پر اس نے یہ کام حاصل کیا ہے تو ریٹا کو میں سب سے پہلے تو مبارک پاک دینا چاہوں گا اور ان سارے پارٹسپینٹس ہزار لوگوں نے جنہوں نے انٹریو کیا ہیں ان سب کو میں سیلوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ان کو ایک آہوٹی تھوڑی شید بھی تھوڑا سا ہیلپ کیا ہے کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا کیلہ پن ہو جاتا ہے شہروں میں کوئی ملتا نہیں ہے اگر صحیح ٹیلینٹ ہو تو تو اپن کھانا تو میری بہت شد کمنا ہے آج کا جو شو ہوا ہے بہت ہی ہاؤس فلل ایک اتنے سارے آرٹسٹ ایک جگہ پر کٹھا تھے اور ہیں اور میرے خیال سے یہ بہت کم ہوتا ہے جب سارے آرٹسٹ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور ہر جتنے بھی لوگ تھے اتنی کہانیاں اتنی فلم میں اتنے آپ کیا کہہ جائیں گے بائیوپک اتنی بائیوپک یہاں گھوم رہی ہیں ہر ویکتی کے اندر ایک اپنا اس کا سٹرگل ہے کیونکہ کوشش کرنے والوں کی ہار نئے ہوتی اس کا ٹائٹل ہے اور کوشش کرنے والے یہ سارے لوگ ہیں اور ایک ایک بندے کے پیچھے ایک ایک کہانی ایک ایک فلم ایک ایک نوول ایک ایک گاتھا چھپی ہوئی ہے اور میں سب کو بہت 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 دیتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے یہاں کر کے اور میں ریٹا کو بہت 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 دیتا ہوں کہ پوری ٹیم کو بہت اچھا کرتے ہیں کیا thank you so much and best of luck ہزار سے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار دیکھتے ہیں کہاں تک دیکھیں یہ جو rdd show ہے بہت ہی کمال ہو گیا اور چکی lockdown چلنا تھا کرونا کال جو بشاکت کال پوری دنیا پہ آیا اور سب کوئی گھر میں تھے اس سمیں ڈیجیٹل نے اچانک ایک ہنگامہ کیا کہ گھر بیٹھے پوری دنیا سے connect ہو سکتے تھے آپ اور اس طرح کے شو شروع ہے تو اسی میں ریٹا نے بھی شروع کیا رڈیڈی شو نام سے ریڈز ڈائیم دینیل کے نام سے بڑا بڑا بڑیا رہا بڑا یہ رہا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں تو شوز بہت کیے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اچانک اس طرح کا کچھ ہوگا ایک ہزار اپیسوڈ پورا ہوگا ورلڈ ریکارڈ بنائیں گی یہ اور بمبائی میں اتنا بڑا سیلیگریشن ہوگا کہ جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کیے تھے جن جن کا انٹریو کیا تھا انہوں نے اور جن کی جیون ریات رہیں لوگوں کو بتائی تھی ان سب کو جوڑنا واپس بمبائی میں آکے شملہ سے یہ بہت بڑی بات ہے اور سب کو سمانیت کرنا سب کو سمانیت کرنا ایک سرٹیفیکر دینا ایک ٹرافی دینا تو میرے پاس ہمیں نہیں ہے میں دکھاتا کیمرے میں اور عدبوت عدبوت اپنے آپ میں یہ مطلب میں تو سمجھ رہا تھا کوئی بہت ہی آنووی مئلہ آئے لیکن یہ تو چھوڑی سی بچی میں جب ملا آج میں بھی پہلی بار ملا اور میں شب کامنا ہی دیتا ہوں اس کوشش کا حالی کہ شو کا نام بھی ہے کوشش کرنے والوں کو کبھی ہار نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اس طرح کا ایک منیزمنٹ ایک ہے ایونٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ جڑے سپونسر جڑے اور اپنے آپ میں بہت کمال بات ہے مطلب سب نے یوگدان جی ٹرافی والے نے الگ یوگدان جی مستے جوشی نے دکٹر کشپیندر نے بڑا اچھا سہیوک کیا ان کو سپونسر کیا ایرم نے اپنا سہیوک کیا اس طرح سے جتنے لوگ ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں انہیں سب کا نام نہیں جانتا میں تو یہ لوگوں نے سہیوک کیا اور ایسا آج مکتی بھون میں آج جو ٹھیٹر ہے اور ٹھوڑی میں چار بنگلے میں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ہم لوگ اسی لیے آئے کوئی بھی ٹیلینٹ کوئی بھی پرتی بھائی اس طرح سے کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور بھی چھوٹے شہر سے چھوٹے شہر سے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اور آکے بمبائی میں اور اپنے آپ نے جانڈا گارڈ ہے اور ایسا کار ہے اور آگے کرتے رہیے اور آگے کرتے رہیے اور آگے کرتے رہیے اور آگے بڑھتا ہے نہیں ہم سیریز نہیں مانتی وہ ہے رہنپari ہی تھی آپ بھی شأن جانتے ہوں گے بہت یم بہت ڈیم بہت ڈیم تاکے بہت ڈیم اور ہم جانتے ہوں گے اور وقت سے یہ estaba'dے فرق اچھا ل士 وقت ڈیم اور اسنان کے لئے آپ کے دویے قام کرتے رہیے اور یہ اچھوٹا گیا ہے اور ان کے اپنے یہاں پہ ڈیم اورٹا گیا ہے مجھے میرا ہمیشہ ہی ماننا ہے کہ کوئی بھی اگر بہت ہی کنسسٹنٹ کام کرتا ہے اگر آپ ہزار اپیشونٹ کر رہے ہیں تو اس کا مزہ بھی ہے کہ آپ اچھے ہیں آپ اپنے کام میں مائر ہیں آپ کے ایکویشن دند انڈسٹری اچھے ہیں اور لوگ آپ کو بہت ریسپیکٹ اور مانتے ہیں تو all the best to the RDD show and I am sure کہ یہ بہت ہی آگے جائے گا اور بہت ہی بہت ہی زیادہ shows آپ کو دکھیں گے اور بہت ہی بڑی اکلاق ہوں گے best wishes to them thank you so much یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم تینوں میرے ہسپین میرے جی میرا بیٹا نانک اور میں ایک ہی سٹیج پہ ہم لوگ ایوارڈ لے رہے تھے تو میرے لیے کیونکہ ہم لوگ نے بہت ایوارڈ لیا ہے لائف میں لیکن الگ لیا ہے نیرہ جی نے الگ لیا ہے میں نے لیا ہے نانک نے مجھ سے زیادہ ایوارڈ دانک کے پاس ہیں لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج ایک ایسی سٹیج پہ گئی جہاں ہم تینوں کو ایوارڈ لے رہا ہے مجھ سے زیادہ ایسی سٹیج پہ گئی ہے ریٹا نانک نے بہت خوشی ہے کیا سٹیج پہ گئی ہے کیا سٹیج پہ گئی ہے ریٹا نے ایسی سٹیج پہ گئی ہے جی 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 کیا سٹیج پہ گئی ہے نہیں وہ بہت مہنٹی لڑکی ہے اور جب انہوں نے مجھے کال کیا تھا تو تب میرے پاس میں شوٹنگ میں بیزی تھی تو وہ لگا تار مجھے کال کرتی رہی اور بہتی رہی کہ یا پلیز ہمیں کوئی ٹائنگ دیجئے تو مجھے پانچھے مہنے لگے تھے وہ کرنے کے لیے لیکن جب میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کی تو نیرچی نے بھی کی ان کے ساتھ انٹرویو نانک نے بھی کی اور ہمیں بہت اچھا لگا وہ بہت خوبصورتی سے انٹرویو لیتی ہیں مجھے اچھا لگا جی سٹیج پہ تینوں کے ساتھ میں میں تو بس اس چیٹ شو کو جو انہوں نے شروع کیا ہے ریز بس سب سے all the best کہوں گا میں دل سے بس آشرباد دعا دے سکتا ہوں کہ اور آگے بڑے اور وہ محنت کریں اور یہ بڑا اچھا اور نیا صحبہ گیا جیسے کہ پاسنا نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے جنرلی کے کوئی ایک یوٹیوب میں شروع کرتا ہے کوئی ایک چینل اور یہاں اس مقام تک پہنچتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ اور اس نے جو کیا ہے یہ کابل تاریخ ہے ہم وش کرتے ہیں کہ بہت آگے بڑے اور ان کی تمنہ ہے کوڑی ہوں ہم ترسل دیکھئے میرا بھی فرس ٹائم ہے جیسا کہ انہوں نے بولا کہ ان کے ساتھ میں سٹیج پہ رہ کے ان کے ساتھ اوارڈ ایکسپ کر پایا تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں اپنی موم کو پرومس کیا تھا جب میں پانچے سال کا چھوٹا سا بچہ موم میں ایک دن ضرور آپ کو ضرور پراؤڈ کروں گا می کو بھی اوارڈ ملے گا جیسے آپ آپ نے سارے لیتے ہو میں کو بھی ایک دن جی ہوگا تو میں کو لگتا ہے آج وہ دن ہے اور جہاں تک کہ میں شو کی بات کروں بہت بڑیا شو گیا اور ریتا مام جن کے پوستر پر میں نے دیکھا کہ وہ ورلڈ ریکارڈ holder ہے تو وہ اپنے حساب سے ایک بہت ہی بڑا کام ہم نے حاصل کیا تو میں بہت خوش ہو اور بہت مزا آیا اور میں آپ کو ایک بات نانک کے بارے میں اور بتانا چاہتی ہوں کہ جیسا آپ نے دیکھا ہی ہے انہوں نے چلایا پائی جی کٹن کی اُس کی فرس فلم ریلیز ہو چکی ہے اور ابھی اُس کی سیکنڈ فلم تیس مارچ کو ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے یاراندیا پاؤوارا اس میں بھی نانک ہے ایس hero آرہا ہے تو میری بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم جس پروفیشن میں ہیں دونوں اسی میں نانک جو ہوا رہا ہے اور ایک اور بار بتاؤں کہ میرے گھر میں جو میری المرا ہے جس میں میرے ایوارڈ اپنے لئے رکھے ہیں اس سے ڈبل میں نانک کے ہیں ملت مدائف میں کر رہے ہیں ہنگی تر کچھ کچھ نانک بگیا آپ ہو رہے ہیں جی سر اور ابھی فلحال دو پنجابی میں ایس سب لیڈ رول میں کو مل رہے ہیں کافی سارے اپورچنوٹیز وہاں پہ مل رہی ہیں ایسا نہیں ہے جیسے کہ میری ممی جی نے کام کیا ہے اس انڈسٹری میں گجراتی میں کیا ہے مہارواری میں کیا ہے بوچپوری میں کیا ہے تو یہی سکھا ہے کہ اگر میں آگے جا کے کام کروں میں کو ایکٹنگ نہیں چھوڑنا لانگوج چاہے کوئی بھی ایکٹنگ کرنی ہے اور وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے مہارواری میں کیا ہے شکریہ بہت شکرا مہارواری میں کیا ہے بہت شکریہ بات ہے شکریہ یہاں تک لے کریں یہ بہت 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 تاریخ ہے اور اسے ہی آگے بڑھتا رہی ہے آج بہت ہوتا ہے مجھے مجھے کئی بار انہوں نے مجھے ایک خاص موقع ہے ایک تھاؤزن اپیسوڈ پورے کی ریڈز نے آر ڈیڈی شو نے تو میں بہت بہت مبارک بہ دینا چاہتا ہوں میرے گوڑ بیشز ہیں کہ وہ اسی طرح آگے کام کر کریں بہت یہی دعا ہے شکریہ اور شوشل ساماجی سانوکار سے جڑی ہوئی چیزوں کو اہتر آجا پلیز اور یہاں پر یہ ہماری پارٹنر ہے لکھا گئی جن کے ساتھ ہم نے ابھی فلم بنائی ہے کال محمی باپا ایک شوشل مدے کی فلم ہے جہاں پر ہم دکھاتے ہیں کہ جس طرح بچے بڑے ہوتے ہیں تو پرنٹسوں کیسے نکال لیتے ہیں تو شوشل اسو کی فلم ہے میں نے اور میری وائش نے کام کیا کچھ کہنا چاہیں گے سنوک کے بارے میں سے پہلے تو میں آڈی ڈی شو کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں اور ان کو شب کامنائے دینا چاہتی ہوں جو انہوں نے ریڈز کو شب کامنائے ایرم کو شب کامنائے ہیں یہ پورا آرینج کرنے کے لیے اور اچھا لگتا ہے جب کالاکار کو اس کے کام کے لیے پروچساحن ملتا ہے سرحانہ ملتی ہے تو اچھا لگتا ہے اپنے کانٹریبیوشن کے لیے اور پروچساحن بھی ملتا ہے کہ آگے اور ہم کانٹینیو کام کرتے رہے اور جیسے کی آشروش جی نے ذکر کیا کہ ہم لوگ نے اپنا چانل شروع کیا ہے امیل سینیما یوٹیوب پہ تو اس لئے ہم لوگ ساماجک مجھوں کو اٹھا رہے ہیں اور بہت ہی سمپلی سیٹی کے ساتھ بات کو کہہ جاتے ہیں ہماری فیلموں کے اچھو چالیس عوارڈ ملے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی فیلم فیسٹیبلز میں فیلم فیسٹیبلز میں اور مسلسل ہی کوشش جاری ہے امید کرتے ہیں کہ ہم آگے بھی اس طرح کی چیزیں بناتے رہے اور لوگوں کو پسند آئے اور ایرم کو اور ریٹس کو بہت ساری شب کام نہ آئے آپ ایسے ہی شوز کرتے رہے اور ایسے آگے بڑھتے رہے Thank you so much Thank you Thank you so much Thank you Bilkul 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 یہ ریٹس کا شو ہے جو 1000 اپیسوڈ کیا ہے پہلی بات ہے کہ یہ It was during the COVID situation جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت بہت سارے ہمارے تنکنگ چلے کہ کووٹ کے سامنے ہم کیا کریں سو اس وقت ریٹس نے سٹارٹ کیا اور ریٹس کو میں جانتا ہوں کیا انہوں نے جانتا ہوں کیا انہوں نے جانتا ہوں ان کے سٹوڈنٹ بھی ہے اور ہم جو فلیم فیسٹیبل کرتے ہیں مون ویڈی ناشنل فلیم فیسٹیبل اس نے بھی ریٹس جوائن کی تھی ہمیں ہم پھر وہ آن لائن ہی کر رہے تھے ہم بھی انہوں جی کے ساتھ تو اس وقت سے ان سے دوستی ہوئی اور یہ بہت ہی اپریشیٹنگ بات ہے کہ یہ جو ریٹس کر رہی ہی ہے اور ابھی بھی یہ جو آج انہوں نے کیا ہے بہت بڑے بڑے دکھج یہاں پر آیا ہوکھے اور یہ ایک ایوارڈ سرمینی تو ہے نہیں کہ فلیم فیر کے طرح یا کسی ایوارڈ سرمینی کے طرح یہ ہمارا فلیم فیسٹیبل جو ہوتا ہے لیکن ایک شو کیلئے رہا پر شکریہ ریز جماری اور انترین жизنگیر موسیقی جماری شکریہ 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 برشک شکریہ 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 ہمیشہ وہ آگے بڑھے اور گروہ کرے اور ایسے ہی لوگوں کو سپورٹ کرے ان کو اپریشیٹ کرے اور تگوار ہم کو ہمیشہ تلقی دے مجھے تو اچھے لگتا ہے کوئی مجھے بولائے کیکہ ہم لوگ تو پہلو بولائیں ہم لوگ شروع سے ہی نا اگنور جب کوئی دل سے بولاتا ہے نا مجھے بہت اچھے لگا ریٹا دیدی کو جو ہم لوگ جیسے انسان کو بھی بھلا کے اتنا سمبن دیئے دادا آپ کیا بولوگے میں بہت خوش ہوں دل سے دوار ہم لوگ تو کس دے نہیں سکتے نا تھاوڑا آپ سے پورے کر دیئے ہیں نا نہیں ہے واو تھاوڑا دیا تھاوڑا اپسوڈ پورے کیا ہم نے ہے تو دل سے دوار اور کیا ہے وہ تو اور بہت آگے جا گیا کیونکہ ہم لوگ جیسے جو دل سے ایکسپ کیا وہ تو پیچھے نہیں ہر سکتے بھگبان ہے اس کے ساتھ تینکیو ماں آپ کے لئے ایک چیز اور ہمسے کور کیجے گا بھونی آپ سر بھونیا نا آپ کے لئے میں ایک سپانسر کچھ گھوک لائے جی جی روز پورے لائے ماں صرف روز میں یہ ایک ہی بار کا ایسا یہ ہے گولڈن پیٹن روز بھی کشال بھائی جویلزر کی طرف سے سپیشلی آپ کے لئے اچھا پینکیو جو سورت والے سورت کے ساتھ تو میرا کتھنگیو بھونی 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 میں دیکھا کہ سکس بھی ہوا لیکن کچھ پروبلم سائس ہی ہوئی پروبلم مطلب اس کو دکھت ہی بولا جائیں گے جو ہمارے لیجنڈ ایکٹر تھے اور ابھی ابھی کول آیا کہ ان کا ندن ہوا تو ہم کو شو یادے رسے میں رکنا پڑا میں بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور شو تو اب ہم شو کا کرد کسی کو نہیں دیں گے ہم شو کا کرد ان کو دیں گے کی جو ہمارے لیجنڈ ایکٹر ہے شو میڈیا کو بھی میں سپورٹ کرتا ہوں کی کی میڈیا کو بھی ٹھینک خوش کر بھائی لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں میں خوش ہی نہیں جاتا سکتا ہے اسے ان کا بھائی بولو یا کچھ بھی بولو میں خوش ہی نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا جرور بولوں گا کہ جو انسان میرے شو میں آیا اور ان کو میرے شو میں پروبلم سوئی کو ہارٹ کی اور وہ ابھی کول آیا ہم کو کہ ان کا ندن ہوا تو میں سب کو بولتا ہوں کی شو کی سب کام نہ دے دو لیکن شاعت میں ان کے لئے بلیسنگ بھی دو کہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور وہ سانتی سیاں جندت میں جی ہے آپ کے لئے بھی ایک چھوٹی سی بھٹ سورت سے آئی ہے تو میں چاہوں گا آپ کے آپس سے ہی بھی جائے یہ ہے شری لکشمی یدر آپ کی شای ہے آپ اسے گریس کی دینا ایک دقیقے آپ کی ہارے بیا جو یہ ہے اچھا تو ہی آجا آپ کی تو پہلے شوٹ کر لو یہ یہ شوٹ کر لو یہ یہ شوٹ کر لو یہ اچھوٹ دے دیا شوٹ کر لو یہ شوٹ کر لے چھوٹ کر لو آپ نے لے کے لئے کیا میرا مرمائش ایک نید کیوٹ تیرے میڈیا کو تو پہلے دیا مگی آپ کیا مگی عجب موسیقا 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 ہمارے بیس سے چلے گا ہمیں بہت تکلیف بہت غم ہے اس چیز کا اور ایسے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ کو میں نہیں بتا سکتی یہ ورٹس نہیں ہے میرے پاس. شو ہوا اپنا شو ہوا شو چی سے ہو رہا تھا لیکن ایک دوخت میسیج بھی آیا بیچ میں اس کے ساتھ میں ہم نے شو بھی شروع کیا تو کیا کچھ کینے جائیں گے شو کے میں لے ٹیوی انڈسٹری کے سندھ بات چلے گئے اور میرے بہت دکھی بہت دکھی بات ہے کہ وہ بہت ڈاؤن ٹور سر آپ کیا کچھ کریں جائیں گے آپ نے بھی شو دیکھا اور جو بھی گھٹنا گھٹی ہمارے سامنے گھٹی تو آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو سب لوگ فیل کر رہے ہیں میں فیلی دنیا سے نہیں کھو کرپٹ ورلڈ ہوں تو یہ جو لوگ فیل کر رہے ہیں کوئی صاحب آئے تھے جو لیزن تھے اور وہ اچانک ان کی اس طرح سے ڈیت ہوئی ہے اور اس طرح سے ہم سب کو چھوڑ گی چلے گئے دکھی بات تو ہے لیکن ایشور کی جو اکشہ ہوتی ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہم کہہ سکتے اور ریٹس کے لیے بہت بہت آشری بات ہے کہ اسٹیج پہ جب بھی ان کے سومیں اگر انہوں نے سامیل ہوئے ہیں تو یہ ان کے آشری بات دیکھ گئے ہیں ڈیسنگ سے میں ایشور سے پراتھا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو شانتی دے اور اپنے سی چڑھوں میں اس تھان دے ریٹس کو میں بہت 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 دہائی دیتا ہوں اور اس میں شو کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے ڈیڈی شو اپنے آپ میں پین انڈیا نے گلوبالی بہت دیکھا گنایا شو ہے اور اور یہ سارا شیر اس کی محنت کو اور ان کا جو ایکو سسٹم ہے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ اس کو جاتا ہے اور اس کے نام پہ آئے لوگ اچھا ریٹا میرا ایک سوال ہے پوچھنا نہیں چاہے بٹ میں پوچھلے کہ میرے دن میں رہا نہیں گیا تھا جو کہ آپ کو سپورٹ مومبے میں سرنا تو کیا لیکن جو دھوک اور درد ایرم نے جو سپورٹ کر کے تمہارا ساتھ دیا کیا کچھ کرنا جائیں گے جی ایرم میم نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور بھی میری بری سسٹر ہے اور آگے بھی ہمیشہ در اسی کام کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر سنجھے انکر نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے وہ ہمیشہ میری ساتھ نے بھی بھائی آپ بھی اور سر کچھ کرتے ہیں یہ سبھی جتنے بھی ہے سبھی کو میں thank you کہنا چاہوں کہ آپ سبھی نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور آج تک کی بات بھی ہے کہ سر ہمارے پیچھ نہیں ہے تو میں زیادہ کچھ نہیں کرتا سوڑا ایک مرا چھوٹا اور ایک سفر ہے کہ سر نے جیسی تیسرے کہ میں بولیوٹ سے دی تو میں چاہتا ہوں کہ پوری میڈیا کو سر کے بارے میں ایک بات انٹروڈیوشن کر رہا ہوں مسمی اللہ حافظ ہم رست میں ساکری بلتائید کو امید کرتی کچھ نہیں sawل اچھارے یار ڈیر اور تکریم ساب و ایسی قلیم اپنی اپنی میرے اپنی لے اپنی عشادہ بھی چیز لگا مجھے والم ساب و اپنی تکریم مجھے اپنی اچھاروں کوچی نہیں کرتا صرف علیہ السلام ، ملیک السلام تکریم شما شکریم ساب و اپنی 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 گوشتر مجھے ملی اپنی اپنی ریٹا ریٹا کی ریٹا کی یاری اپنی شو کو وہ انکنڈینسکل سپورٹ ہے اور اس وقت کم کیا ہے اگلی بار زیادہ ہوگا اور اس سے اچھا شو ہوگا میں کمیٹمنٹ دیتا ہوں آپ کو مل جو سب کچھ ہم نے دکھ ہسی گم اور میں بہت خوش ہوں کی دیتا کے تھو میں سر سے ملی پشپین سے دکھر پشپین سے جی اور میں چاہوں گی کہ میں ملل سب سے جھوڑے میں ہے اور دیتا کے تھو میں سوچیں ایک لڑکی شملا سے ہاتی ہے اور اس کے نام پہ بڑی بڑی ہستی آرہی تو اس بچی پی کتا دم ہے بہت دم ہے تو we should appreciate her talent and لوگوں کو جوڑا ہے اور سچ پہ ایک بات ستے ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہر نہیں ہوتی جو اس شو کا تھیل تھا and i really pray for shanawaz sir ہمارے زندباد جو تھے ان کو اللہ دلہ چلنے تصیب کرے میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن میں بہت اندر سے دکھی ہوں اور سیریسلی میں بہت دکھی ہوں اور مجھے بہت ہی بہت فیل ہو رہا ہے ایسے کوئی بھی ہمارے پیج میں چلے گئے اور جیسے میں پہلے کا ایشور کی آتنا کو شانتی تھے اور سیچڑوں اپنا جگہ تھے اس کے علاوہ بھی سبھی جدنے بھی لوگ ہیں ان کے پیار کرنے والے ان کی فیملی ان سب کو شکتی تھے کہ اس کٹھنے کی گھڑی میں جو پرولم آئی ہے اس کے بیچے میں بلک سب اس کو سہت کرتے ہیں میں ایک چیز اور ایڈ اون کرنا چاہوں گی یہ پریس کانفرنس یا یہ میڈیابیٹ ختم نہیں ہو سکتی اس بات کے بغیر کس کے مومبائی نفتار شیلیش پتن جی کے بغیر یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا شیلیش میں پیز ایک منٹ آ جائے میں بلانا چاہوں گی کیونکہ ان کا پورا سپورٹ تھا اور انہوں نے بھاگ دور جو کری دب سے آئی تھی اور میں تو تھی میں نے سپورٹ کیا تھا لیکن سب سے دارے جو سپورٹ تھا میں تو کہوں گی شیلیش بھائی نے بہت دل کھول کے سپورٹ کیا اور میڈیا ایسی اچھی اچھی میڈیا گر جوڑی رہے لوگ کے ساتھ تو ہم کیسے لوگ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے نا تو تھانکس تو میڈیا تھانکس تو بومبائی رفتار اور ایڈیٹی شو کی طرف سے شیلیش بھائی آپ دو ورڈ بول دو میں نے بول دی شیلیش بھائی شیلیش بھائی لیکن آج جو آنکھوں کے سامنے ہو گیا نا میرے آنکھوں کے سامنے آج تک میں نے ایسا منظر دیکھا نہیں اور اللہ تعالی نے شاید مجھے ایسا کچھ دیکھنے کا کبھی نصیب نہیں کیا لیکن آج ہمارے شانواز سر جو ہمیں چھوڑ کے چلے گیا میری آنکھوں کے سامنے ان کی طبیت خراب ہوئی اور اگدم سے سب وہ پانیک ہونے لگے بس میں نے دعائیں کری میں نے پوری طاقت لگا دی کہ آج شاید اگر میں نے جتنی طاقت اللہ تعالی تک پہنچے کہ اللہ تعالی ان کو ٹھیک کر دے لیکن آج ان کا جانا شاید لکھا تھا اور ارمس انٹیٹینمنٹ کی طرف سے میں بہت بہت ان کی فیملی کو معافی چاہتی ہوں کہ اس منظر پہ ہم نے ان کو کھو دیا ہمارے سندھ باد چلے گئے اور میں بولتی تھی ابھی تھوڑ دن پہلے مجھے چائے میں نے بتایا کہ ملے تھے اور میں نے پھون میں بولا تھا کہ ہم لوگ تو ہمیں بولی وڈ کا کبھی سپورٹ رہا نہیں تو ہم لوگ نئے نئے پروڈیوسر روم ہیں تو ہم لوگ بولتے نے ممی ہمیں سندھ باد دکھے تھے شاید سے ایک روز سے میں سے ملتے ملتے رہی ہی اور بہت کام کے آئے ہی وزا ویڈ گوڈ اکٹر اور نون فور اس اکٹنگ اور میں سوچا ان کی فیملی پہ کیا بھیت رہی ہوگی جس بس دعا کرتی کہ یہ شوڈ بھی فائن اللہ تعالی کے پاس جا کے ان کو ٹھیک سے رہے اور بس یہ دیکھیں نا زندگی یہی ہے ایک پل میں خوشی ایک پل میں غم ایک پل میں سب کچھ ایک پل میں سب کچھ ختم تو یہی ہوا آج آنکھوں کے سامنے تو ایسا میں نہیں چاہتی کبھی مجھے دیکھنے کو ہو کبھی میں اسی چیز دیکھوں لوگ خوش رہے اور دنیا میں بہت تکلیف ہے میں آپ سے ہارٹ جوڑ کے کہتی ہوں خوش رہی ہے بہت چھوٹی ہے زندگی آج جو دیکھ لیا بہت کچھ دیکھ لیا